ہم جی دوستو میکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ایک نئی پراؤلم آگئی مشین میں جب ہم مشین کو چلا رہے تھے چلتے چلتے مشین میں ایک ایسی پراؤلم آئی کہ جب ہم چلا رہے تھے پریس کبھی جہاں پہ اس کو سٹاپ کرنا چاہیے کبھی آگے یا کبھی پیشے تو اپنی جگہ پہ سٹاپ نہیں کر رہی تھی تو ہمیں جب یہ پراؤلم آئی وہ ہالٹ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا جو نیچے ڈائی لگی ہوئی تھی اس کا پانچ تھا جو وہ کبھی ڈائی کے بیچ میں رہ جاتا اور کبھی پورا بہار آ جاتا تو ہم نے پوری مشین کو چیک کیا اس کی چال وغیرہ بھی چیک کی ریم بھی چیک کیا یہ تو دانتیں بھی بہت موٹے ہیں تو ہم نے سوچا یہ بھی نہیں نکل سکتے اور دوسری سیٹ سے بھی ہم نے چیک کیا کنیکٹنگ راڈ کو تو وہیں سے کہیں سے بھی سلپ نہیں ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ یہ فالٹ پڑا تو پڑا کہاں سے کیونکہ یہ تو کلچوڑی فریس ہے کہ اس کے اندر یا تو چال کھل جائے تب پرولم آنی چاہیے جہاں چال والی کی ہوتی ہے چابی اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ہم نے پڑیس کو روک لیا تو جب روکا ہم نے تو ایک چیز نظر آئی دوستو یہ یہ لیدر یہ لیدر ٹوٹ گئے تھے تو یہ لیدر ایک ٹوٹ کے پیس میچے آ گیا اور باقی جتنے بھی کلچ کے لیدر تھے وہ ابھی لگے ہوئے تھے تو ہم نے اس کو پورے کو لیدر کلچ کو چیک کرنے کی سوچی تو ہم نے جب کلچ کو چیک کیا تو چیک کرتے کرتے ہم نے جب لیدر چاہ کے دیکھا تو یہاں پہ تو لیدر ہی نہیں تھے دوستو مطلب کی لیدر ٹوٹ گئے تھے اور جو لیدر بچے تھے تو ان کی جو ریوٹ ہے وہ بھی ایک سیٹ سے لیدر ٹوٹنے سے ریوٹ باہر آگئی اور ریوٹ باہر آگئی تو جس کی وجہ سے جو ہمارا یہ کلچ ہے اس کے اندر جو ڈسک ہے تو بھی پرولم آئی ہوگی تو اپریٹ بھی کر کے دیکھا تو ویسے اپریٹ صحیح کر رہا تھا لیکن جب کلچ کی لیدری گز گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس کا جو ہول ہے دوستو یہ بھی بالکل دیکھئے آر پار ہو گیا ہے نہیں تو اس کے اندر ایک گروپ سا کٹا رہتا ہے اس کے بعد ہم نے پھر کھولنے کا سوچا کیونکہ یہ بہت بہاری کلچ تھا تو یہ اتنے نیٹ وولٹ سارے کھولنے پڑنے تھے پھر سوچا کہ یہاں سے کلچ کو ہاف کر لیتے ہیں آدھا کلچ کو ادھر کھول لیتے ہیں اور آدھا ادھر کھول لیتے ہیں تو اندر سے پلیٹ باہر نکال لیں گے پورا کلچ نہیں اتارنا پڑے گا پر نہیں پرولم ابھی بھی بڑی تھی ہمارے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری جو سٹاوپج بتانے والی ہے تو یہ کہیں یہاں کھڑتی تھی رک جا رہی تھی اور کبھی سیڈ میں رک جا رہی تھی تو ہم نے پہلے تو ڈاؤٹ ہوا کہ ہماری جو لیمڈ سوچے یہ اقراب ہے اس کو بھی بدل دیا ہم نے فائنلی ہم نے کلچ اتارنا شروع کر لیا تو دوستو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کلچ رپیر کر کے کی کلچ کے اندر کیا کیا پرولم آئی ہے اور کیا کیا اقراب تھا ہمارا تو ابھی ہم نے فور لفٹر لگا کے کلچ کو مشین سے الگ کر لیا ہے تو باہر نکال لیں اور نیچے اتارنے کے بعد دوستو ابھی کلچ کو کھولا گیا کھولنے کے بعد دیکھا کی لیڈر تو بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے تو بس ایک فسے ہوئے تھے اندر تو چلی جا رہی تھی پریس اور جو اس کے ریوٹ تھے دوستو یہ بھی بالکل کٹ گئے تھے ایک سیٹ سے تو لیڈر بہت اچھے تھے بیسے لیڈر کی کوالٹی بہت بڑیا تھی لیکن چل بھی کافی گئی تھی پریس کافی دیر سے چل رہی تھی تو ابھی لیڈر جو ہم نے یہ نکال دی ہے پرانے والے یہ مطلب جب گھس جاتے ہیں تو دوستو جہاں پر گروپ کٹا ہوا ہے وہاں تک لاسٹ ہو جاتا ہے ان کا تو ابھی ہم نے اس کو گرینڈ کر دی ہے سارے کو پلیٹ کو تو جتنے بھی لیڈر تھے ان کو باہر نکال دیا ہے تو یہ دوسری اندر والی پلیٹ ہے جو بریک کا کام کرتی ہے اور باہر کی سیڈ جو ہوتا ہے کلچ ہوتا ہے ابھی جو ڈسک تھی ہماری تو اس کو بھی چیک کرنا تھا تو یہ دیکھئے دیان سے بہت ہی زیادہ رف ہو چکی ہے ڈسک کا ہماری تو اس کو بھی تھوڑا بفنگ کریں گے تو ابھی کٹ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ سائج کرا ہو جائے گا اور جو ہماری سیل تھی کلچ کی وہ بھی بلکل ڈرائی ہو چکی تھی اور جو ہمارا پھلار لگا ہوا تھا اس میں آئل نہ لگا ڈالنے کے قارن تو یہ بلکل سوکی ہوگی مطلب کہ ٹرائی ہوگی تو آئل اس کے اندر تھوڑا وقت جانا چاہیے ہونا چاہیے اس کے اندر تو ابھی اس کو ہم نے سارے کو کھول لیا ہے تو یہ دیکھئے لیڈر کی وجہ سے کتنا مطلب کی گندہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے نئے لیڈر بجار سے لے آئے تو یہ دوستو چھیٹ ہوتی ہے پوری تو اس کے اوپر یہ لیمنیشن چڑھا ہوا ہے تو اس کو کٹنا پڑتا ہے اپنے حساب سے جس طرح کا ہمارا ریڈیس ہو ڈایا ہو پورا اس حساب سے اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے پلیٹ میں سے تو پلیٹ میں سے کٹنے کے بعد ہم نے یہ لیڈر بشا کے دیکھ لیے کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سارے پورے صحیح جگہ پہ آ رہے ہیں تو یہ ایرڈ ایڈ ہے اس کو جوڑنے کے لیے اور نیچے ہم نے گرینڈر لگا دیا ہے پلیٹ پہ تو ابھی ہم یہ ایرڈ ایڈ ہے دوستو یہ دو ایرڈ ایڈ ملا کے تو اس کا پیسٹ تیار ہوتا ہے تو پکڑ کر لیتا ہے پورا یہ اور بھی بہت کام آتا ہے ایرڈ ایڈ کافی ایٹموں کو جوڑنے کے لیے جوج کیا جاتا ہے بیار میں یہ عام مل جاتا ہے چھوٹی پیکنگ بھی مل جاتی ہے بڑی پیکنگ بھی مل جاتی ہے تو یہ یہ پارٹ آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے جو لیڈر تھے ان کو گرینڈ رنگ کر لیا تاکہ وہ اچھے سے اس پلیٹ کے ساتھ چپک جائیں یہ چپکانا تھوڑا جروری ہے لگانے کو تو ایسے بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس سے اگر لگا کے لگائیں گے تو بڑیا جڑیں گے اگر ریفٹ نکل بھی جائے گا تب بھی یہ پکڑ بنائے رکھیں گے اپنی ابھی ہم نے دونوں ایرڈیٹ کو صحیح صحیح ماترہ میں لینے کے بعد تو اس کو اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور جب یہ اچھی طرح ملنے کے بعد ہلکا سا گھاڑا ہو جائے تو اس کے بعد پیسٹ کو لیڈروں کے اوپر اچھی طرح لگانے کے بعد تو یہاں پہ اس کو ابھی ہم چپکا رہے ہیں تو تھوڑا جو ایرڈیٹ ہے تھوڑا زیادہ ہی لگا لیں آپ تاکہ اچھی طرح سے جبک جائے کوئی ملوک کھالی نہ رہے ایسے ون وائ ون کر کے سب ہی پہ ہم لگاتے جائیں گے اور ان کو پلیٹ کے اوپر چپکاتے جائیں گے تو جیسے جیسے یہ ہے دوستو ٹوٹل لیڈر جتنے بھی ہیں تو یہ سارے جب لگ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو سوکنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا لیڈر لگ گئے ہیں جہاں پہ سراغ تھے وہاں سراغوں کے اوپر اوپر بلکل ان لیڈروں کو لگایا گیا ہے تو یہ دیکھئے ایر ایڈر باہر دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس طرح سے پورا ایر ایڈر جم جانا چاہیے اور اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر ابھی ہم بجن رکھیں گے تھوڑا تاں کی بجن رکھنے سے پورے دباؤ آ جائیں ان کے اوپر تاں کی کہیں سے بھی اگر یہ ہے پورے چپکے نہیں ہیں تو اچھی درہ سے بیٹھ جائیں تو ابھی ہم نے کلچ والی سیڈ اور بریک والی سیڈ دونوں کے اوپر بیٹھ رکھ دیا ہے اور اس کو سوکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری سیڈ لیڈر لگا دیا ہے تو دوسری سیڈ بھی لیڈر لگنے تھے تو ایک سیڈ تو لگ چکے تھے ابھی ہم نے دوسری سیڈ کا بھی کمپلیٹ کرنے کے بعد سوکنے کے بعد اب اس کے اندر ڈریلنگ کی جائے گی تو جہاں پہ ہمارے لوہے کے پلیٹ کے اندر ہول تھے تو ایک سیڈ سے ہم نے ہول پہلے مار لیا تھے تو اس سے ہمیں نشان مل گیا تھا تھوڑا دوسرا ٹول یہ ہے دوستو جسے ہم ابھی اس کے اندر کاؤنٹر کریں گے اور آپ نے ڈریل کی مدد سے ایسا ہے کوئی بھی ٹول تیار کر لینا ہے اور اس کے اوپر نٹ لگا کے adjustment کر لینا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کے اندر کاؤنٹر کرتے جائیں گے اور چیک کر لینا کی کاؤنٹر ہماری کتنی گہری چاہیے آپ کو جسے حساب سے گہری چاہیے اس کی کاؤنٹر اس حساب سے یہ adjustment اس کے ساتھ attach کرتے نہیں ہے جسے آگے جا کے ایک کاؤنٹر نہ کریں نہیں تو آر پار ہو جائے گی اور یہ والی دوستو ریفٹ ہے کوپر کی ہوتی ہے ریفٹ ایک ٹھوس بھی ہوتی ہے اور ایک ہول والی ہوتی ہے تو یہ ٹول ہم نے ایک تیار کیا ہے جسے دوسری سیٹ سے بھی ہم اس کا ریفٹ کا جو مو ہے جب ہم اس کو مل لگائیں گے تو پھیلانے کے لیے تاکہ یہ لک ہو جائے اور یہ والا ٹول تھا جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا تو اس کے نیچے ہم نے لیتر کے پلیٹ کے نیچے ایک پیس بنا کے نیچے لگا لیا جہاں جہاں پہ ہمارے یہ ریفٹ لگے ہوئے ہیں دوستو تو وہاں وہاں نیچے پیس کو لگا کے اور اوپر سے جب ہم اس کو لگ کریں گے جہنڈ کریں گے جیسے تو یہ ٹول کی مطلب سے اس کو مطلب کی پورا لگ کر دیں گے تو جیسے جیسے ہم یہ والا ٹول بتا رہا تھا میں آپ کو کوئی بھی پلیٹ کے نیچے آپ نے وہ کی سیج کا بولٹ بیلڈنگ کر لینا اور اس کا ہیڈ بلکل ساف رہے گا اور جو اوپر کا یہ ٹول ہے اس کے آگے ٹیپر لگا رکھی ہے اور اس کے بعد دوسرا ٹول ہے جو وہ آپ کسی بھی بولٹ کا مطلب ٹھوس بنا سکتے ہیں اور جیسے جیسے اس ریفٹ کا ایک وار پہلے موں کو کھول دیں گے اور اس کے بعد دوسرے ٹول سے اس کو ریفٹ کر دیں گے اور ایسے بان بھائی بان سبھی کو ایسی ریفٹ کرتے جائیں گے پہلے ٹیپر وارا ٹول لگا کے اس کو کھول لیں گے پھر ریفٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو بھی پھالتو ہمارا ایرادیٹ ہمارا جو لیدر ہے باہر نظر آ رہا ہوگا اس کو تھوڑا بہت گرینڈنگ کر کے ملکل ساف کر دیں گے دونوں کو بریک آلے کو بھی اور دوسرے کو بھی اور اس کے بعد ہم سپرنگ لگائیں گے جو سپرنگ اس کو کلچ کو اپریٹ کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں ابھی ہم نے بریک بڑا لیدر ہے جو پلیٹ اس کو لگا رہے ہیں اور ڈسک کے اوپر تو ابھی یہ ڈسک ہے ڈسک اس کے اوپر لگے گی اس کے اندر دوستو یہاں پہ سیل ہوتی ہے ایک اندر جو یہاں پہ بیٹھے گی اور ایک جو سیل باہر ہے وہ ایک ٹرم ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو اس کے اوپر لگے گا جو ایر ہے اس کے اندر جب جاتی ہے تو اس کو جب پریشر سے دباؤ ڈالتی ہے تو یہ ہمارا ڈسک اس پلیٹ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے اور جسے یہ میکینیم ورک کرتا ہے ابھی ہم نے کلاچوڑا جو لائدر لگا ہوا لیڑ تھا اس کو بھی پھٹ کر دیا یہ ایسے تو دوستو اوپری اوپر رکھنے ہوتے ہیں مطلب اس کا جگہ بنا ہوا ہے اس کے اوپری فٹ ہو جا رہا ہے اور یہ والی جو ڈرم ہے ہمارا اور اس کے اوپر گیس کٹ لگا کے تاں کی جو ہماری ائر ہے وہ بلکل باہر نہ نکلے اور اس کو تھوڑا اچھی طرح سے گریس لگا دیں تو جو ہماری جو سیل ہے وہ نرم رہے اور جو نرم رہے گی تو وہ سیل بڑیا کام کرے گی ابھی یہ دوستو لاسٹ پلیٹ ہم اوپر لگا رہے ہیں تو یہ ڈرم کا کام کر رہی ہے اس کے اندر جب ائر جاتی ہے تو نیچے اپنی ڈسک کو نیچے کو پریس کرتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کے اندر بھی بولٹ لگا دیئے ہیں اور بولٹ لگانے کے بعد بولٹ ٹائٹ کر دیئے تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں پہ دوستو دو کی لگی ہوتی ہیں جو اس کو کلچ کو پکڑے رکھتی ہیں اور یہ اوپر ڈاول پینے لگی ہیں جس کے اندر یہ کلچ پورا بیٹھ جائے گا تو ہم نے لاک کرنے کے بعد ابھی کلچ کو تھوڑے تھوڑے بولٹ ہیں جو لوج کر دیئے تاکہ کلچ پورا ابھی ٹائٹ ہو گیا تھا تو ویل گھومنی رہا تھا تو ابھی اڈیسٹمنٹ کے حساب سے ڈیلے کر کے اس کے بعد چیک نٹ کو ساتھ میں لگا کے چلائیں گے مشین کو تاکہ جو لیڈر ہیں تھوڑا گس کے اپنی جگہ بنا لیں اور ویڈیو بڑیا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو موسیقی 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 موسیقی